اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اتنے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں پچھلے چند کچھ مہینے چند مہینے پہلے ایک بل آتا ہے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کے نام سے ایک ایکٹ آتا ہے جو بات کی جاتی ہے اور کافی اس کو گزشتہ سال کرٹیسائز کیا گیا کہ اس میں کچھ ایک کچھ شکیں تھی کچھ باتیں تھی ایسی جو کافی متضاد تھی اس میں یہ تھا کہ آپ اگر جو محسوس کرتے ہیں آپ اس کو اس حساب سے اپنا جنڈر کا اپنے سیکس کا تائیو ان کر سکتے ہیں آپ whether you feel that you are male or female تو اس چیزوں کو کافی کرٹیسائز کیا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایک بندہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ بظاہر تو دکھنے میں مرد ہے لیکن وہ محسوس عورتوں کی طرح کرتا ہے تو وہ جا کے اب نادرہ میں اپنی جنڈر ہے اس کو جا کے فیمل کروائے تو یہ چیزوں کو کافی کرٹیسائز کیا گیا کہ ایسے معاشر میں بگاڑ پیدا ہوگا اب اس بل کو جو اس ایکٹ کو چیلنج کیا گیا عدالت میں عدالت میں چیلنج کیا جاتا ہے اور ٹرانس جنڈر پرٹیکشن ایکٹ میں خواجہ سراؤں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ خود اپنے جنس کی شناخت کر سکتے ہیں اور اسے تبدیل بھی کروا سکتے ہیں تب وہ یہ کہا گیا تھا کہ الگی بی ٹی کیو ایک کمیونٹی ہے آپ دیکھیں ہم جنس پرستی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے انڈیا میں باقی ملکوں میں کینیڈا میں جو اس میں یوکی در ادھر کافی یہ چیزیں لیگلائز ہیں اور یہ سیم سیکس کے لوگ شادی کر سکتے ہیں تو یہی چیزیں پھیلائی گئیں کہ شاید پاکستان میں بھی ایسے چیزوں کو انٹرڈیوز کرایا جا رہا ہے اور ایک سازش ہیں ان ساری جنہوں کو تو کافی ایک تحریک چلی تھی کہ ان ساری روک تھام ہونی چاہیے ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں اچھا ایکٹ میں بحیثیت پاکستانی شہری ان کے تمام حقوق تسلیم کیے گئے ہیں انہیں ملازمتوں تعلیم حاصل کرنے اور صحت کی سولیات تک فرہامی کو قانونی حیثیت دی گئے جبکہ وراست ان کا قانونی حق بھی تسلیم کیا گیا یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ میں تھا جو کہ ہونا بھی چاہیے میں بزارتے خود بھی یہ سمجھتی تھی اور سمجھتی ہوں اب بھی کہ ہمیں ہماری حکومت کو کام کرنا چاہیے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے خواجہ سراؤں کے لیے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں غلط غلط ایکٹیوٹیز میں انوال ہوتے ہیں یا مجبورن کرتے ہیں ان کو حالات مجبور کر دیتے ہیں ہم لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسی کام کریں کیونکہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم لوگ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں گزار سکتے ہیں ان کے پاس بھی حق ہونا چاہیے کہ ان کو ملازمتیں ملیں ان کو نارمل ٹریٹ کیا جائے ایک ہیومن بیئنگ کی طرح نہ کہ ان کو گالی گلوش کی جائے ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور وہ ایک ڈپریشن میں جا کے غلط چیزوں میں جائیں کیونکہ ہمارا اسلام بے اجازت نہیں دیتا ہاں اب خواجہ سراؤں کو کوئی سہولت دینے سے انکاری اور امتیازی سلوک پر مختلف سزائیں بھی تجویز کی گئیں اس ایکٹ میں اب دیکھیں اس ایکٹ میں چیزیں جو تھیں وہ تعریف کے قابل بھی ہیں اور کچھ چیزیں تھی جو اس چیزوں نے اس کو متزاد بنا دیا فیلحال میں جو باتیں کر رہی ہوں وہ ساری کے ساری ان کے حق کے بارے میں تھی تاکہ ان کو حقوق دیا جا سکے پاکستان میں اب اس ایکٹ میں خواجہ سراؤں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں تعریف سنیے دیفنیشن دیفنیشنز ہیں تین کٹیگرائز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ان میں مردوں اور خواتین دونوں کی جنیاتی خصوصیات شامل ہو یا جن میں پیدائشی ابحام ہو شک ہو جنس تبدیل کروانے والے جو اپنا جنڈر چینج کرا دیتے ہیں آج کل تو آپریشنز ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں دوسرے نمبر پر ایسے افراد ہیں جو پیدائشی طور پر مرد پیدا ہوتے ہیں مگر بعد میں اپنی جنس تبدیل تبدیل کے عمل سے گزرتے ہیں میں آپ کو اگر یہاں بھی بتاؤں تو مجھے ان چیزوں میں شروع سے ہی انٹرسٹ تھا تقریباً دو سے تین سال پہلے میں نے اس بارے میں ریسرچ کی تھی ان ساری چیزوں کو اور دیکھا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ یہ ایک عورت جب ایک بچے کو پیدا کر رہی ہوتی ہے یا اس پروسس سے گزر رہی ہوتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے عمل ہوتا ہے اس کی طرح ہی ہوتا ہے اس جتنا اچھا یہ دیفینیشن جو نے ڈیفائن کی اب تیسری جو تھی وہ یہ تھی کہ اپنی پیدائشی جنس سے الگ محسوس کرنے والے پیدا لڑکی یا لڑکا ہوئے لیکن محسوس کچھ اور کرتا ہے تیسرے نمبر پر ایسے لوگ ہیں جو پیدائش کے وقت کی اپنی جنس سے خود کو مختلف یا متضاد سمجھتے ہیں اب میں آتی ہوں کہ یہ فیصلہ آیا کیا یہ کیوں اب کچھ لوگ اس کو کریٹسائز کر رہے ہیں کچھ لوگ اس پہ خوشہ منا رہے ہیں وہ خوش ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے اور اب لوگوں نے یہ کچھ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ نے یہ شرعی عدالت کا فیصلہ تھا اب پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے ملک میں مجود خواجہ سراؤں کی جنس میں مطلق دائرہ درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ خواجہ سراؤں ذاتی تصورات کی بنیاد پر خود کو مرد یا عورت نہیں کہلوا سکتے تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود کا جا کے جنڈری جینٹ کروالے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح سے پیدا کیا ہے اس طرح سے خود کو ایکسپٹ کرنا چاہیے نہ کہ ان نیچرل ایک قدرتی چیزوں میں جا کے تبدیلی کروانی چاہیے یا اس کو تبدیل کرنا چاہیے کاغذات میں بھی اور عدالت نے بھی یہ کہا جو کہ بہت اچھا فیصلہ ہے یہ وفاقی شریعہ عدالت کے قائم مقام چیف جسٹس سید محمد انور اور جسٹس خادم حسین پر مشتمل دور اکنی بینچ نے ٹرانس جنڈر ایکٹ میں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جس پر مرد کے اثرات غالب ہیں وہ مرد خواجہ سراؤں تصور ہوگا اب یہ خواجہ سراؤں تھا تو خواجہ سراؤں میں بھی تو جنڈری ہوتے ہیں آپ سمجھے کہ فیمل ہوتی ہے میل ہوتا ہے تو وہ اگر ایسا سمجھے کہ میں فیمل ہے تو وہ سمجھے میں میل ہوں تو یہ چیزوں تو غلط ہیں کہ آپ جا کے اپنی شناکتی تبدیل کروالیں اب یہ پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے اس ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی اور حکمران اتحاد میں شامل جماعت علماء اسلام فضل اور امان گروپ کے علاوہ ایک درجن سے زیادہ درخواستیں گزاروں نے وفاقی شریعہ عدالت میں درخواست دار کی تھی سب سے پہلے مجھے یاد ہے جماعت اسلامی میں جماعت اسلامی نے پارلیمنٹ میں ٹھہر کے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اس بل پر نظر ثانی کریں گے کیسا بل پاس ہو گیا ملک میں عدالت نے اس ایکٹ کی روشنی میں نیشنل ڈیٹا بیس ریجسٹریشن آتھارٹی مطلب نادرہ کی طرف سے بنائے گئے رولز کو بھی موتل کر دیا اس سے پہلے کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو وفاقی شریعہ عدالت نے اٹھائے اور بڑے اچھے اٹھائے آپ دیکھیں آپ سنیں فیصلے میں کہا گیا کہ دین اسلام کی ارکان نماز روزہ اور حد سمیت کئی عبادات کا تعلق جن سے ہے اور جنس کا تعلق بائیولوجیکل سیکس سے ہوتا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ خواجہ سراؤں کی جنس کا تائین جسوانی اثارات پر اب کچھ لوگ نے چیلنج کرنے کی بات کی تو اس پہ آتی ہوں خواجہ سراؤں کی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ٹرانس ایکشن پاکستان سے تعلق رکھنے والی نایاب علی نایاب علی کا کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے وفاقی شریعہ عدالت سے اس کو ہم چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں کیونکہ وفاقی شریعہ عدالت نے ہمارے دلائل نہیں سنے اور ایسے فیصلہ دے دیا اور اس وجہ سے ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں اور مزید یہ کہا کہ ہم اپنے وکلہ سے بھی مشاورت کریں گے کہ وفاقی شریعہ عدالت کے اس فیصل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں ان سے مشاورت کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے خواجہ سراؤں کے اس ایکٹ کے خلاف سن دوہزار سترہ میں اس وقت کے جو چیف جسٹس ہے جسٹس ساکیب نصار صاحب کے سامنے بھی پیش کیا تھا لیکن انہوں نے اس کو سنے بغیر ہی واپس کر دیا تھا تو یہ تھی ساری اپ ڈیٹس جو بہت ہی ایک اچھی اپ ڈیٹس ہیں ایک اچھا فیصلہ ہے جو دیا گیا ہے اور اپنا فیڈبیک لازمی دیئے کومنٹ سیکشن میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ